سپریم کورٹ میں صبح انتخابات کیس کی سماعت آئین کے تحت نگران حکومت کی تائعناتی الیکشن کی تاریخ پر گورنر کسی ایڈوائز کا پابند نہیں دوسرے فریق کو سن کر فیصلہ کریں گے صدر کو مشاورت کی ضرورت ہے یا نہیں چیف جسٹس کے ریمارکس جسٹس جمال مندخیل نے کہا کہ صدر کے اختیارات براہ راست آئین نے نہیں بتائے آئین کے تحت صدر اور گورنر فیصلے میں کابینہ کی ایڈوائز کے پابند ہیں آئین میں اختیارات نہیں تو پھر قانون کے تحت اقدام ہوگا صدر مملکت کس قانون کے تحت چھٹیاں لکھ رہے ہیں آئین میں تو کہیں مشاورت کا ذکر نہیں نگران حکومت بھی تاریخ دینے کا کہہ سکتی ہے اب تو آپ ہم سے پوچھنے لگ گئے ہیں کہ کرنا کیا ہے جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس جسٹس محمد علی مظر نے کہا کہ گورنر جب بھی تاریخ دے گا باون دنوں کا مارچن رکھا جائے گا سپریم کورٹ میں دلائل مکمل کر لیے امید ہے کہ آج شام تک سمات مکمل ہو جائے گی پیٹی آئی رہنما فواد چودری کا کہنا ہے صدر مملکت کے وکیل سلمان راجہ آج دلائل دیں گے فاروق ایچ نائک اور اٹارنی جنرل نے بھی دلائل دیے ہیں امران خان چار مقدبات میں پیشی کے لیے لاہور سے اسلامباد روانہ قافلہ موٹروے پر روان دوا پنڈی بھٹیاں میں شاندار استقبال پھولوں کی پتھیاں نے چاوا جی لیون کورٹس اور کچیری میں سخت سیکیورٹی اقدامات کارکن شہر اقتدار میں بھی پہنچنا شروع امران خان کی خلاف آج اسلامباد کی عدالتوں میں چار میں سے دو کیسز کی سمات انصداد دہشتگردی عدالت میں امران خان کی عبوری زمانت کی درخواست دائر سیاسی انتقام کے باعث مقدمے میں نامزد کیا گیا انصداد دہشتگردی کا مقدمہ بنایا گیا جس کا مرتقب نہیں درخواست میں موقف تو شاکھانہ کیس کی بھی سمات وکیل نے دلائل دیے کہ امران خان لاہور سے آ رہے ہیں جوڈیشل کامپلیکس کی دو عدالتوں میں پیش ہونا ہے آج اس عدالت میں پیش نہیں ہو سکیں گے سمات پانچ دن کے لیے ملتوی کی جائے عدالت پوچھ رہی ہے کہ ملزم کہا ہے جواب ملا وقت کا نہیں بتا سکتے عدالت پوچھ رہی ہے کہ ملزم کس وقت پیش ہوگا جواب ملا امران خان سے رابطہ نہیں ہو رہا وزیر اطلاف مریم اورنگزیب کی امران خان پر تنقیت کہتی ہے کہ عدالت گھڑی چوڑ کی حاضری کا پوچھ رہی ہے لیکن امران خان غائب ہے ٹانگ کی ہٹی بھی جو ہے وہ پیکچر ہوئی دوبارہ پھر ان کے اوپر قاتلانہ حملے کی دھنکیاں جو ہے وہ موجود ہیں اور خاص طور کے اوپر جنہوں نے سیکیورٹی فرام کرنی ہے ان میں سے ایک رانہ سناولہ جو وزیر داخلہ ہیں جو بار بار ان کو دھنکیاں لگا چکے ہیں تو کیا سیکیورٹی فرام کریں گے فروق حبیب نے کہا ہے کہ وزیر داخلہ رانہ سناولہ امران خان پر پچھلے قاتلانہ حملے کے ملزم ہیں ایسے میں چیرمن پی ٹی آئی کی سیکیورٹی کی گیارنٹی کون دے گا امران خان پر دوبارہ بھی حملے کا خدشہ اور دھنکیاں موجود ہیں وہ عدالتوں کے احترام کرتے ہیں لیکن بائیس کروڑ عوام کے لیڈر کی جان کو خطرہ ہے اور خطرے میں ڈالا نہ جائے تحریکی انصاف نے امران خان پر پیشی کے دوران حملے کا خدشہ ظاہر کرتیا فوا چوزری کہتے ہیں کہ امران خان کی آزری ویڈیو لنک کے ذریعے ممکن تھی لیکن مقصد امران خان کی زندگی سے کھیلا پیسل جاوید کا کہنا ہے کہ پہلے بھی قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے چیرمن پی ٹی آئی کی جان کو خطرہ ہے آج ٹیکنالوجی کا استعمال ہو سکتا ہے ایک طرف کہتے ہیں کورٹ بنایا جائے دوسری طرف کہتے ہیں کہ دو ججز کو ہٹایا جائے چیف جسٹس نے کہا کہ صدر بھی الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں شیخ رشید کا ٹویٹ کہتے ہیں کہ مریم نواز کے مزاہکہ خیز بچگانہ مطالبات سے کام نہیں چلے گا اب حکومت کو الیکشن کرانا پڑیں گے سپریم کورٹ میں مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہونے کا کیا طریقہ کار ہے جسر کازی فائز عیسیٰ اور جسر یا جا فیدی نے معاملے کا نوٹس لے لیا ریجسٹرار سپریم کورٹ تمام ریکارڈ زمیں طلب لگتا ہے ایک ریجسٹرار تو میرے جیسے جلد سے بھی زیادہ طاقتور ہے چاہتے ہیں شفافی اتا ہے ریجسٹرار سپریم کورٹ نے جواب دیا کہ چیف جسٹس کے منصوری سے ہی مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہوتے ہیں وزیراعظم نے اسلامباد میں سکول آن ویلز منصوبے کا افتتاح کر دیا شہباز شریف نے موبائل سکول بس میں بچوں سے ملاقات کی بچے قوم کا ممار ہوتے ہیں بچوں کی تعلیم کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے شہباز شریف کا افتتاحی تقریب سے خطاب وزیراعظم نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا بھی آغاز کر دیا روان برس چوبیس کروڑ سے زائد درخت لگانے کے عظم کا اظہار شہباز شریف کا کہنا تھا احالیہ سیلاب نے ہماری کمر توڑ دی شجرکاری کو ملکی سطح پر فروغ دینا ہوگا جیل بھرو تحریک جاری آس آئیوال کے ڈی پی او چوک میں دو بجے میدان لگے گا مقامی رہانما اور دو سو کے قریب کارکن گرفتاریاں دیں گے میں بے گناہ نواز شریف کو ہونے والی غلط سزائیں ختم ہوں گی وہ فتنہ خان گھری چور جس کا سر سے پیر تک ہر بال چوری اور دکیتی میں ڈوبا ہوا ہے پہلے اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے پھر الیکشن ہوں گا پہلے انصاف پھر الیکشن نواز شریف کے ساتھ زیادتیوں کا آزالہ جبکہ گھڑی چور کٹہرے میں ہوگا مریم نواز کا ساحیوال جلسے سے خطاب کہتی ہیں قوم پوچھتی ہے کہ اس کے مقدمات کچھوے کی رفتار سے بھی سست کیوں چلتے ہیں دستور اور ریاست ایک ہے تو قانون کے انصاف کے دو نظام کیوں ہیں عمران خان نے قوم سے جھوٹ بولا اپنی بیٹی چھپائی نواز شریف کی بیٹی آپ کے سامنے کھڑی ہے جو شخص عدالتوں میں نہیں جاتا ہے اس کو کون بچا رہا ہے فیض حمید چکوال میں بیٹھ کر اس کا ساتھ دے رہا ہے پی ٹی آئی وفت کی سپیکر سے ملاقات استیفے منصوری کا اقدام واپس لینے اور شام حمود قریشی کو پوزیشن لیڈر بنانے کی استعداد کیا پی ٹی آئی وفت کی امران نے استیفے اپنی مرزی کے مطابق نہیں دیئے تھے سپیکر نے دوروں مطالبے مسترد کر دیئے آواز چادری کہتے ہیں شام حمود قریشی کو قائد حضب اختلاق بنانے سے متعلق عمران خان کا پیغام پہنچا دیا ہے سپیکر نے عمل درامت نہ کیا تو ہمارے پاس عقیق کے دروازے کھلے ہیں بجلی کے منصوبوں پر تیزی سے کام کر رہے ہیں خورم دستگیر میڈیا سے گفتگو میں کہتے ہیں کہ شنگھائی تھرکول منصوبے سے بجلی کی پیداوار شروع ہو گئی ہے شہباز شریف کی قیادت میں پی ڈی ایم تیزی سے کام کر رہی ہے سستی بجلی کو سسٹم میں شامل کیا جا رہا ہے جنرل ریٹائر امجر شریف کی گرفتاری عمران خان بھی میدان میں آکھ ہے کہتے ہیں کہ لیپٹینر جنرل ریٹائر امجر شریف کی قابل مزمت گرفتاری ظاہر کرتی ہے ملک میں جمہوریت اور آزادی کو پوری طرح تباہ کیا جا رہا ہے وقت آ گیا ہے کہ ہر شہری حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہو اور پاکستان کو پاکستان میں اترنے سے بچائے ملک کے بجلی سارفین کے لیے بری خبر اور بجلی ایک روپیہ سترہ پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان جنوری کی ماہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں درخواست پر نیپرا آج سماک کرے گا سی پی پی اے کی درخواست کا اطلاق کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا اسلامباد اور گرد و نوا میں ہلکی بارش موسم خوشگوار خوش آب گجرا سمیت دیگر علاقوں میں بھی بوندہ باندھی بارشوں کا سلسلہ تین دن تک جاری رہنے کا امکان پہاڑوں پر برپاری متوقع